ویلکم تو دو چینلل لیٹس لرن انگلیش آج ہم آپ لوگ کے لیے ایک الگ ٹاوپک لے کے آئے ہیں جو کہے سنٹینس اینڈ ایٹس ٹائپس آج ہم یہ بسکس کریں گے کہ سنٹینس کیا ہوتا ہے اس کی ٹائپس کتنے ہیں سو یہاں پر دو بیسز پر ٹائپس ہے ایک پنکشن بیس پر ہے ایک کہاں اور دوسرا ہے سٹرکچر بیس پر تو پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سنٹینس کیا ہوتا ہے so what is sentence a sentence is the basic unit of language which expresses a complete thought it does this by following the grammatical basic rules of syntax for example ali is walking a complete sentence has at least a subject and a main verb to state or declare a complete thought short example she walks so sentence وہ ہوتا ہے جو جس میں group of words بن جاتے ہیں جس میں words اکٹے ہو جاتے ہیں اور ہمیں complete thought دیتے ہیں complete meaning دیتے ہیں اور sentence کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے subject کا ہونا اور main verb کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں ایک complete meaning مل جائے complete thought مل جائے so ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا بول رہے ہیں اس سنٹینس میں سو اسے کہتے ہیں سنٹینس اب ٹائپس آب سنٹینس ہے بیسز آن بیسز آب فنکشن سو فنکشن بیسز پہ کچھ ٹائپس ہے اس میں نمبر ون ہے ڈیکلیراتیو سنٹینس جسے ہم سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں ڈیکلیراتیو سنٹینس make a statement they tell us something they give us information and they normally end with a full stop اچھا ڈیکلیراتیو سنٹینس وہ سنٹینس ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ بتاتے ہیں کچھ information دیتے ہیں کچھ کسی چیز کے بارے میں بات بتاتے ہیں جو عام سی بات ہوتی ہے وہ ڈیکلیراتیو سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں means سمپل جو باتیں ہوتی ہیں سمپل جو سنٹینس ہوتی ہیں سمپل سنٹینس اسے ہم ڈیکلیراتیو سنٹینس کہتے ہیں جس میں ہمیں کوئی information بلتی ہیں جو کمی ہمیں کوئی کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ پھل سٹاپ کے ساتھ end ہوتا ہے فار ایکزامفل I like coffee سو یہ جو ہے نا یہ ایک سنٹینس ہے ہمیں ایک مطلب information دے رہا ہے کہ مطلب مجھے چاہے coffee etc اس کا negative بھی اسی طرح بن جاتا ہے positive negative دونوں کے لئے ہے negative میں یہ اگر change ہوگا تو simply helping verb کے بعد ہم not کا استعمال کریں گے تو پھر یہ negative sentence بن جائے گا I do not like coffee سو یہ negative بن گیا دوسری types کی طرف چلتے ہیں اچھا جس میں ہم سے کوئی question پوچھ لیتا ہے اور ہمیں کچھ بتاتا بھی ہے لیکن وہ کچھ بات بتا دیتا ہے لیکن وہ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے مطلب جو question ہوتا ہے for example آپ لوگ کو کوئی بولے what is your name so یہ ہو گیا intra-agative sentence کوئی اس نے آپ کو ایک بات بھی بتا دی اور وہ آپ سے پوچھ بھی رہا ہے تو یہ question والا sentence ہے positive اور negative اس کے بھی بنتے ہیں for example یہاں پہ نیچے example دیے گئے ہیں do you like coffee اور negative میں اگر ہم بناتے ہیں تو don't you like coffee why did you go why didn't you go so یہ ہمیں information بھی دیتا ہے اور یہ question بھی پوچھ رہا ہے اور یہ usually end ہوتا ہے sign of interrogation یا ہم اسے question mark بھی کہہ سکتے ہیں اچھا تو آگے چلتے ہیں اچھا یہ تیسرا والا sentence type ہے based on function پر وہ ہے imperative sentence imperative sentence command والے sentence کو کہتے ہیں means that کہ جس میں ہمیں کوئی command دیتا ہے order دیتا ہے کہ یہ کام ایسے کرو imperative sentences give us a command they tell us to do something and they end with a full stop period اور exclamation mark اچھا imperative sentence اصل میں وہ sentences ہوتے ہیں جس میں ہمیں کوئی کسی چیز کا command دیتا ہے order دیتا ہے کہ یہ کام تم کرو کوئی بھی آپ for example teacher آپ کو کہتا ہے کہ assignment complete کر لو یا test یاد کر لو کوئی بھی کام ہو سو یہ سے ہم command والا sentence کہتے ہیں imperative sentence کہتے ہیں جس میں ہمیں کوئی کہتا ہے کچھ کرنے کو example دیئے گئے ہیں نیچے positive negative کے stop اور negative میں ہے don't stop اسی طرح ہے give her coffee پھر ہے don't give her coffee سو یہ stop جو ہے یہ command ہے پھر اگزامپل کوئی آپ کو کہے کہ stop مطلب روک جاؤ سو یہ ایک command ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام ایسا کرو اچھا آگے چلتے ہیں چھوڑا نمبر ہے exclamative sentence اچھا exclamative sentence کیا ہوتا ہے exclamative sentence actually وہ sentences ہوتے ہیں جو ہمیں sudden emotion surprise feel کرواتے ہیں par example کوئی بات آپ کو آپ کے ابو نے یا امی نے یا کسی نے بھی آپ کو کچھ بھی کہا اور وہ بات آپ کیلئے surprise والی بات ہو اور جو sudden emotion ہم express کرتے ہے اسی کو کہتے ہے exclamative sentence کو دیکھیں exclamative sentences express strong emotion or surprise and exclamation and they always end with exclamation mark اچھا تو exclamative sentences وہ ہوتے ہیں جو emotion کو یا ایک حیرانگی کی بات کو express کرتے ہیں اور یہ end ہوتے ہیں exclamation mark کے ساتھ اچھا the usual word order for the exclamative sentence is what plus adjective plus noun plus subject plus verb یہ جو ہے یہ order ہے کہ exclamative sentence کیسے بنائیں گے اچھا نیچے example دیئے گئے ہے what a liar he is what an exciting movie it was how he lied so یہ جو ہے یہ exclamative sentence کے types ہے مطلب آپ لوگ دیکھیں کے end میں جو exclamation mark لگا ہوا ہے اور یہ ایک for example ایک emotion کا اور ایک surprise کا expressing کر رہا ہے کہ ہم اپنے emotion کو جذبات کو ہم اگر کسی کے سامنے express کرتے ہے so اسے کہتے ہے exclamative sentence اچھا آگے چلتے ہیں types of sentences on the basis of structure اچھا تو یہ اس سے پہلے والے function base تھی اب یہ structure base so اس میں number one ہے simple sentence structure a simple sentence consist of one independent class an independent class contain a subject and a verb and expresses a complete thought اچھا آپ لوگ نام سے جان لے کہ simple sentence ہے تو simple sentence ہے اور وہ sentence جس میں subject ہو جس میں main verb ہو تو وہ simple sentence ہو گا جو ہمیں complete thought دے گا وہ simple sentence کہلائے گا نیچے example دیا گئے I like coffee Mary likes tea the earth goes around the sun Mary did not go the party so simple sentences جس میں بس subject کا استعمال ہوا اور ہمیں complete thought دیتا ہو جس سے ہم بات کو understand کر جائے اسے کہتے ہیں simple sentence structure اچھا یہ ہے compound sentence اب compound sentence کیا ہوتا ہے اچھا 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 شب کے تو جوائن ہو جاتے ہیں اور وہ مقصد ایک بتاتے ہیں فر اگزامپل نیچے آپ لوگ اگزامپل دیکھیں آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا I like copy and Mary likes tea so یہ کمپاؤنڈ سنٹنس ہے ابھی کیونکہ اس میں جو end use ہوا ہے یہ جوائننگ کر رہا ہے دوسرے والے سنٹنس کو I like coffee سپریٹ سنٹنس ہے اور یہ میری لائک سٹی یہ سپریٹ ہے لیکن اس کو جو joint کر رہا ہے وہ ہے end so اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ سنٹنس اچھا کمپلیکس سنٹنس کیا ہوتا ہے کمپلیکس سنٹنس کنزسٹ آف اینڈیپینڈین کلاس پلیس اڈیپینڈین کلاس اڈیپینڈین کلاس start with the subordinating conjunction or a relative pronoun and contains a subject and word but does not express a complete thought so complex sentence وہ ہوتا ہے جس جو independent class اور dependent class دونوں پر مشتمل ہوتا ہے صحیح اور dependent class شروع ہوتا ہے subordinating conjunction کے ساتھ یا وہاں پر relative pronoun on ہوگا صحیح ہے اس میں subject اور work بھی ہوگا لیکن یہ ہمیں complete thought نہیں express کرے گا اچھا اس میں example دیے گئے ہیں نیچے we missed our plane because we were late so یہاں پر دیکھیں independent class اور dependent class ہے صحیح ہے مطلب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر ایک ایک پر dependent ہے صحیح ہے we missed our plane because we were late یہاں پر آپ لوگ دیکھیں our dog walks when she hears the nice so یہ جو پہلے والے pronoun ہے یا noun ہے وہ defend کر رہا ہے back side جو اگلے آرہا ہو اسی پر اسی والے sentence پر depend کر رہا ہے صحیح ہے آگے چلتے ہیں compound complex sentence compound complex sentence consist of at least two independent class and one or more dependent class independent class dependent class coordinating conjunction independent class اچھا compound complex sentence وہ ہوتا ہے جو جس میں دو independent class ہوتے ہے اور ایک یا دو dependent class ہوتا ہے صحیح example دیئے گئے ہے john didn't come because he was ill so mary was not happy یہاں پہ دیکھ لیں یہ compound complex sentence ہے اس میں دو کیا ہے دو اس میں independent class ہے اور ایک سے زیادہ dependent class ہے john didn't come because he was ill so mary was not happy دو دوسرا ہے he left in hurry after he got a phone call but he came back five minutes later so یہ ہے آج کی ویڈیو سنٹینسز سے ریلیٹیڈ اگلے ویڈیو میں ہم next topic کو discuss کریں گے اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا ہو سو اب ہمیں comment section پر پوچھ سکتے ہیں اور channel کو subscribe کرنا نہ بولیے کلیو سو مچ موسیقی